گویشتہ ایک مہینے سے شاہین نگر کے عثمان نگر علاقے کے دو سو سے زیادہ گھروں کے افراد اپنے گھروں کو چھوڑ کر سڑکوں پر آ گئے ہیں کیونکہ اس علاقے میں ایک مہینہ قبل ہوئی بارش کے بعد خریب میں واقعہ طلاب کا پانی اس کالونی میں جمع ہو گیا جب سے اب تک پانی کی نکاسی عمل میں آئی نہ اور نہ ہی پانی جانے کا کوئی راستہ موجود ہے یہاں کی عوام اپنا سبھی ساز و سامان پانی کے ذریعے کھو بیٹھے ہیں یہاں کی عوام کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے رہنے کو آسرہ نہیں ہے ان کی بے بسی اور حکومت کی بے حسی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے کوئی ان کی طرف توجہ دینے تیار نہیں ہے سیاست کی جانب سے ایک نہیں چار مرتبہ حکومت کی توجہ دہانی کرانے کی کوشش کی گئی لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے مخامی عملے تلنگانہ کی وزیر ہے پھر بھی یہاں کے مسائل فوری حل کرنے سے خاصی رہے تو کیا تیار ایس بلدیاں میں واپس آ کر اپنے کام بخوبی انجام دے پائی گی ان سب پر آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا اس خصوص میں ہمارے نوائندے محمد حسین کی ایک خصوصی ریپورٹ پیش کی جا رہی ہے کتے کتے بچے آپ کو چار بچے میرے کو تو آپ کا پورا راشن اور گھر کے سامنا کیا ہوئے تو آپ یہاں کی کوئی تھے یہاں ہماری بہین کا نے بچوں کے لئے کے کار رہیں گی اتی رات کو کسا کی جانا بچا کی نکلے سامنا چھوڑ کے تو کتے آپ کے کتے بہین آپ اسات میں یہاں پر یہاں تو لوگاں دوسرے جنے ہیں تو آپ پانی بھیکیا تو اسمان نگر میں یہاں ہماری بہین کے پاس آکے گھر ہیں ملکی میں دانے کے کار رہے تو.. آپ کا.. آپ کا مکان ڈوبیوہ تھا آپ کا pakai situation آپ کا مکان ڈوبیوہ ہے klat okay Vladcutsя renew بہن wide بھائیسا کر رہے ہیں اب یہ یہاں بولے تو کانتے رہی ہے کہ وہاں بولے تو پریشان ہیں تو لوگاں کیا کریں گے تو ہمارے کارید میں رہنے ہوگا ہے کہ لہتا ہے کہ ہمارے کارید میں رہے ہیں اور کوئی آرہا نہیں پوچھ رہا نہیں آپ کا نام میرے نام یمیر صدیق آپ کہاں کے رہنے والے ہیں میں یہاں پر اسمان نگر بارہ سال سے آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں آپ کے بچے میری بیٹی ہے باپا نگر فلوخت مائی میری بیٹی ہے تو آپ کے مکان کو کچھ نقصان پہنچا نقصان پہنچا ہے تڑاک آگئی سال سے اوپر سجا رہتا ہے نا سامنے کراس ہوگا کراس ہوگا کراس ہوگا لائٹ کپ سے نہیں ہے ایریا میں تقریباً پاندرہ بیس دن سے کھانا ہوگا ہے کہ تکلیف کیسا ہوگا گورنمنٹ کی طرف سے دس ہزار روپے دے رہے وہ ملے آپ کو نہیں ملے سامنے تو کیا سنزر آپ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے سا بھوگا آپ بولے سے ملتے ہیں ناظرین یہ اسپان نگر شاہن نگر کا علاقہ شاہن نگر میں یہ ایریا ہے اسپان نگر چھے کلومیٹر دور حیدرباد ائرپورٹ سے تو یہاں پر تقریباً پندر پانی ایسے ہی بھرا ہوا ہے کوئی جی ایچ ایم سی کے اوفیشلز یہاں پر آ کر یہاں پر پانی جو جمع ہوا ہے اس کو نکالنے کا کوئی جو ہے ابھی تک کام نہیں یہاں پر سٹارٹ نہیں ہوا ہے تقریباً پندرہ سو سے زیادہ یہاں پر مکانت ابھی بھی ڈوبے ہوئے ہیں تو یہاں کے لوگ جو ہیں وہ ریلیف کیمپس اور اپنے اپنے رشتہ داروں کے پاس جا چکے ہیں لیکن ابھی تک اس ایریا میں نہ تو الیکٹرسٹی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک اس علاقے میں تین سے چار فٹ پانی ہے اور آگے سارے مکانت ابھی تک ڈوبے ہوئے ہیں